نمشہ دوستو آج پھر آپ کا سفاقت ہے کرانیمی گشن کے یوٹیوب چینل پر تو آج جو یہ ہماری ویڈیو ہے یہ ہماری سیونتھ ویڈیو ہے ریٹر ٹو کنیڈا تو میں نے بار بار ہر ایک ویڈیوز میں لگا تار بتاتا آ رہا ہوں کہ ہماری سیونٹی فائیو اپیسوڈ سیونٹی فائیوز آئیں گی ریٹر ٹو کنیڈا وہاں کے سیٹلمنٹ پولسز کے بارے میں ہائر سٹیڈز کے بارے میں وہاں کے لینیہ کے بارے میں برپرمٹ کے بارے میں پی آر کے بارے میں بیجنس کے بارے میں ریفیوزل کیسز کے بارے میں اور فیملی ری جونیم کیسز کے بارے میں اور ہر ایک ٹوپک کو میں قبر کروں گا آنے والے دنوں میں میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر ہر ایک ویڈیوز میں بتاتا ہوں لاسٹ میں تو کیا بتاؤں ہر ایک ویڈیو میں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کانیڈا میں آپ نے ہر سٹڈیز کے لیے جانا ہے تو کراون امیگریشن ایک ایسی ایجنسی ہے نہ تو بیفور ویزا نہ آفٹر ویزا کوئی بھی چارجز نہیں لیتی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے it is very interesting جس کو ہم کہیں گے owner operator program in کانیڈا owner operator program in کانیڈا تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کچھ وہاں کے بیجنسز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جو ہماری سکسٹ ویڈیو تھی کہ آپ اپنی بہاں پر branch office بنا کر آپ وہاں کی کس طریقے سے temporary foreign work permit لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم میں وہ بتاؤں گا کہ آپ وہاں پر بیجنس پرچیز کرنے کے بعد وہاں پر اپنا temporary foreign work permit کیسے لے سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی ایج پچاس سال سے زیادہ ہو چکی ہے جن کی eligible TPR کی نہیں بن پا رہی جن کی education کم ہے جن کے آئیلٹس کے score کم آ رہے ہیں تو ان کے لیے this is very very important program کہ بہو اگر ان کے پاس کسی بھی type کا visa ہے Canada کا اگر نہیں بھی ہے تو وہ Canada کا birth permit کس طریقے سے لے سکتے ہیں تو Canadian government نے اس program کو introduce کیا تھا کچھ years before تو اس میں بہت سارے لوگوں نے بینیفٹ بھی لیا اور یہ اس type کے program کی جو aware میں سے ہمارے جو کنسلٹنٹ وہ کرتے نہیں ہیں وہ کون سے program کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو بزنس پی این پی ہیں یا فائیڈرل انویسمنٹ جائے انٹرپینیور ہے ان کو کرتے ہیں جو پوائنٹ ویس سسٹم ہے اس کے تھوپ پی آل کا کرتے ہیں لیکن یہ جو میں program کرنے جا رہا ہوں اس میں برگ پرمنٹ ملتا ہے اس کے بعد پرمنٹ اپنی پرمنٹ ریزیڈنسی لے سکتا ہے لیکن جو ان کی eligibility پی آل کے لیے نہیں بنتی ان کے لیے جو program ہے it is very very beneficial اس کو آپ ان کیش کر سکتے ہیں ہم اس type کی جو انفرمیشن ریگلرلی وہاں کی پولسیز کو پڑھنے کے بعد ڈالتے ہیں ان کی ہر ایک پولسیز کو ہر ایک رولز کو ہر ایک پیراکافت کو ریڈوٹ کرنے کے بعد آپ تک لے کر آتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہتی ہے اگر آپ کینیڈا کے اندر کسی بھی type کا business new business چاہے بائے کر لو جا existing business کو بائے کر لو جائے وہاں پر کینیڈا میں اس بیس کے اوپر آپ اپنا temporary foreign work کامل میں نکال سکتے ہیں تو آپ کینیڈا میں آسکتے ہیں تو لیکن اس کے اندر کچھ conditions تو آپ اس کے proprietor ہونے چاہیے فل مالک ہونے چاہیے جہاں آپ شیئر بیجنس بائے کرنے جا رہے ہیں 50% سے زیادہ ہونے چاہیے جو بھی بیجنس وہاں پر جس بائے کرنا ہے شیئر پر شیئر سے زیادہ ہو جہاں آپ فل اس کے مالک ہوں یہ دو conditions ہیں اور اس کے اندر بیجنس یہ ہے کہ آپ کا اس بیجنس کے اندر ان وارمن مین بیجنس آپ سائیلنٹ پارٹنر نہیں ہونے چاہیے یہ نہیں ہے آپ نے پیسا لگا لگانے کے بات کہ آپ نہیں دیکھنا ہے تب نہیں ہے اگر گلتی سے مل بھی جائے گا تو فردر ایکس ٹیلنٹ اور اس کے علاوہ ہم کیا کرڈیشن ہیں اور کرڈیشن یہ ہے کہ جو بیجنس آپ بائک کر رہے ہیں جو کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی ایکانومی میں کیا بینیفٹ کرے گا اور اس کے علاوہ جو بیجنس آپ بائک کریں گے وہ وہ بہاں پر کتنی اور جو کریٹ کرے گا بہاں کہ کتنے لوگوں کو جو پروائیڈ کرے گا اس ٹائپ کی چیزیں دیکھ میں کے بعد ویزا آفیسر آپ کو ورگ کرمیٹ کرتا ہے مطلب امپورٹنٹ نٹشل میں جس کی قدم میں پاور ہے جو بیجنس پران اچھا بنا سکتا ہے وہ ہی آپ کو بیزا پروائیڈ میں پہلے بھی دو تین ویڈیوز میں میں بتایا کہ اگر آپ کیس ریفیوز ہو جاتا ہے یا آپ کو ڈیووڈ کر دیتے ہیں تو آپ کیپس نوڈ نکان لے کے بعد اپنی ریویو ڈالتے ہیں ریویو بھی تب ڈالیں گے اگر آپ کی ڈرافٹنگ اچھی ہے بیزا آفصر اس کے درائیور کی بہت سارے ویڈیوز ڈالیں گئی ہیں کانیڈا کے ٹرک ڈرائیور کے بارے میں تو آپ اپنا ٹرک 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 پر ٹرک 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 اس کے ٹرک 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 اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پرولم آتی ہے اگر آپ نے علیمیاں لینا ہے نہیں مل پا رہا ہے وہاں پر بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں جو ہمیں اپروچ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل لوگ چاہیے تو میں نے ان کو کہا کہ ہم کرتے تو نہیں ہیں لیکن ہم کچھ لوگ جو ہمیں کنٹیکٹ کریں گے ان کا ڈاٹا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو اسی طریقے سے آپ اپنا ٹرک ڈال کر بھی اس ٹائپ کا برک پرمٹ لے سکتے ہیں بہاں پر جس کا اپنا ٹرک ہے وہ اپنا ٹرک خود چلاتا ہے تو ایک لاکھ کنیڈین ڈالر سے زیادہ پیسے بہاں پر کمارا ہے یہ پروینس کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کو ان سے پروینس کے اندر بہاں پر ٹرکیں کا بیجنس کر رہے ہیں تو ایک لاکھ کنیڈین ڈالر آپ جے لے کر چلیئے انڈیا کا پچاس لاکھ پیسے سال کا بہندہ کمارا ہے اس سے زیادہ ہے یہ میں نے منیمم پتہ رہا ہے کہ منیمم سے سٹارٹنگ ہے دو دو لاکھ کنیڈین ڈالر اپنے بیجنس کے طرح بھی لوگ بہاں پر کمارا رہے ہیں جنہوں نے بہاں پر ٹرک ڈالے گئے تو بہاں پر ہمارے پر بہت ساری اگزیسٹنگ بیجنس ہے چاہے آپ سٹور کو لے کر چلو چاہے آپ ریسٹورنٹ کو لے کر چلو چاہے آپ نے کوئی فرنچائزی لینی ہے چاہے آپ نے کوئی پٹرول پمپ لینا ہے ایڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی منفیکٹنگ جنر لگانی ہے چاہے آپ نے کوئی ریڈیل کی شاپ پھول لی ہے ہمارے پاس بہت سارے تائپ کے وہاں پر بیجنسز ہیں لیکن اس کے اندر اور میں بتا دوں کہ جو آپ نے بیجنس بائے کرنا ہے اس کی جو ویلیو ہے مور دن بان ہنڈر تھاؤزن کنیڈین ڈالر سے زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ نے یہ ورک پرمیٹ لینا ہے مطلب ایک لاکھ پنیڈین ڈالر سے زیادہ ہونی چاہیے تو میکسمن چانسز ہے آپ کا جو بیزا ہے جو لیمیا ہے وہ ریزیکٹر نہیں ہوگا اور اس کے اندر لیمیا بھی اگزمٹر ہے ایف یو آر گوئنگ دیر ایز ای آنر اپریٹر پروگرام وہ کیسے آپ مالک ہیں خود کسی بھی بیجنس کے تو وہاں پر ایڈورٹائزنگ دینے کی جوت نہیں ہے یا سی لیمیا کے لیے ایڈورٹائزنگ دینے پڑتی ہے کچھ آپ تو مالک ہیں تو آپ کو انڈرسوڈ ہے کہ آپ کو ہی آپ اونر ہے تو آپ کو ہی اس کا بھر پرمیٹ بننا ہے یہ تو ہے نہیں کہ میں نے ایڈورٹائزنگ دیکھے بیجنس میں نے پرچیز کیا تو بندہ بھی وہ لگانا ہے تو یہ بھی اس کے اندر لیمیا بھی ایڈورٹائزنگ دینے پڑتی ہے کچھ کہہ رہے گئے اس کے طرح کچھ بیجنسز ایسے ہیں تو اگر آپ کی کوئی بھی پیری ہے چاہے میرا جو لاسٹ پروگرام تھا جو برانچ آفیس کھول کر آپ کیسے لے سکتے ہیں اگر آپ کا آرڈی اکروزدہ ورڈ بیجنس ہے تو آپ وہاں کی فوراں ورڈ پرمیٹ کیسے لے سکتے ہیں اگر آپ نے یہ بیجنس پرچیز کر کے لیے ہیں تب بھی ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے پھر بتایا کہ ہماری بہت ساری بیڈیوز ہیں آرڈی میں نے اے اے ای پی پی کی بھی میں نے بیڈیوز بنائی گئی تھی کی کھولی کی بھی ویڈیوز بنائی گئی ہے سٹوڈنٹس کی بھی میں نے بہت ساری بیڈیوز بنائی بھی ہے اگر ٹرکنگ کے اوپر بہت ساری بیڈیوز ہیں ٹرکنگ میں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے ایبریتھنگ ہے جو میں نے پیچھیکی ویڈیوز میں بتایا تھا تب بھی آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی پینیڈا کی کسی بھی ٹوپک سے رلیٹر ٹویری ہے تو آپ خراؤنڈ امیگریشنو بھی اکبر یہ روٹ سمپر کریں اور ہر ایک ویڈیوز میں میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ کنیڈا کے سنوڈٹ ویزا کے ہم کوئی بھی چارجز نہ بیفور نہ آفٹر لیتے ہیں اور اگر آپ نے تورس ویزا بھی اپلائی کرنا ہے پانچ جار سے لے کر پندرہ جار کے ہمارے چارجز ہیں اگر آپ کا انڈری برگ پرمیٹ کسی بھی کٹیگر کا آیا ہوا ہے اپنے برگ پرمیٹ بھی اپلائی کرنا ہے اس میں بھی ہم آپ کی حیل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے تھوڑ میں یہ بھی روکیسٹ کروں گا کنیڈا کے اندر جتنے بھی امپلائیرز ہیں جتنے بھی کوئی انڈسٹریز ہیں وہ اگر انڈیا سے ٹیکنیکل لوگ بلانا چاہتے ہیں تو آپ کراؤنڈ امیگریشن سے سمپر کریں ہم آپ کو فری میں ہم آپ کو فری میں جو ٹیکنیکل ہیں آپ ان کی انٹرویوز لیجیے اس کا اکیو پر اس کے بعد آپ اگر سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ایزی لی بلا سکتے ہیں ہم اس میں بھی آپ لوگ بھی ہی ہیلپ کر سکتے ہیں یہ میری حال جوڑکل روکیسٹ ہے کنیڈا کے اندر جتنے بھی امپلائیرز ہیں اگر وہ اوٹسائٹ کنیڈا سے کسی بھی ٹیکنیکل پرسن کو بلانا چاہتے ہیں چاہے ہوئی سے بلانا چاہتے ہیں چاہے ہوپین کنٹری سے بلانا چاہتے ہیں چاہے انڈیا سے بلانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لسٹ پروائیڈ کریں کہ آپ کو اس ٹائپ کے لوگ چاہیے تو کرون امیگریشن آپ کو فری آف پوسٹ وہ پرسنز پروائیڈ کروا سکتے ہیں جس ٹائپ کے بھی آپ کو ٹیکنیکل لوگ چاہیے تو لاسٹ میری یہی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی رکھتے ہیں اس کو لائک میری شیئر کرنا ناما شکریہ